یا علی مشکل کشاں ناظرین اس وقت جیسے حالات چل رہے ہیں لگتا ہے اہل سنت میں سے ایک اور نئے فرقین جنم لینا ہے وہ لوگ اپنے آپ کے حوالے سے یہی دعویٰ کریں گے کہ وہ حق پر ہیں مگر ان کا دعویٰ حقیقت سے کوسو دور ہوگا اس گروپ کا نام وہ تو رکھنے والے نہیں پر ہم ابھی کے لیے عرفانی گروپ کے نام سے موصوم کرتے ہیں جن کے لیڈر اور رہنما عرفان شاہ مشہدی ہیں ہاں ہاں یہ وہی مشہدی ہیں جس کے نام سے تفضیلی گھبراتے تھے جس کی ذات سے رافضی کوسو دور رہتے تھے دفاع صحابہ پر جس کی خوب خدماتے رہیں پر افسوس اب وہ راہ حق سے ہٹنے لگ گئے کبھی وہ کسی کو اپنے بنائے اصول پر کافر قرار دیتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں یا رسول اعظام علیہ السلام کے بارے میں کہیں کسی شخص کے لیے اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جس کو سنتے ہوئے بھی شرم حسوس ہوتی ہے بندہ ان الفاظ کو اپنے گھر والوں کے آگے سننے سے بھی ڈرے گا اگر کوئی عام مسلمان ان الفاظ کو سننے جو مشہدی صاحب کو جانتا نہ ہو تو شاید ہی عرفان شاہ مشہدی کو سننی جانے یا انہیں ایک عالم مانے اور واقعی حقیقت بھی ہی ہے کہ اب عرفان شاہ کو اہل سنت کا ترجمان سمجھنا بے وقفی کی سوا کچھ نہیں ایک عالم کی مخالفت میں وہ اس قدر گر گئے کہ اہل سنت کی استلاحات میں بھی اپنی منمانی چلانے لگ گئے مسئلہ معصومیت کو ایک معمولی مسئلے کی طرح بتا جاتے ہیں اتنا ہی نہیں معصوم اور محفوظ کے فرق کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ معصوم کا مطلب ہی محفوظ ہے صرف اتنا فرق ہے حالانکہ معصوم کا معنی ہی محفوظ ہے وہ کتنی دوری ہے معصوم اور محفوظ میں جس کو تم پہاڑ بنا کے پیش کر رہے ہو تمہیں تو سمجھی نہیں معصوم کا حقیقی معنی ہی محفوظ ہے حالانکہ آلہ حضرت فرماتے ہیں اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں جو دوسری کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے پھر عرف حادث میں بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں یہ خارجز بحث ہے جو مسئلہ اہل سنت کے ضروری عقائد میں سے ہو جس کے خلاف عقیدہ رکھنے پر بندہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے وہ کس جہد سے معمولی مسئلہ ہو سکتا ہے اور معصوم کا مطلب ہی جب انبیاء کے ساتھ خاص ہے تو پھر اس لفظ کو محفوظ والا مطلب پہنا کر دونوں کو ایک قرار دے دیتے ہوئے ذرا سے غیرت نہیں آئی خدا جانے ان کو کیا ہو گیا ہے ایک لفظ کے لغوی مطلب اور شریعت میں استعمال ہونے والے مطلب میں کیا کوئی فرق انہیں نظر نہیں آتا انہوں نے اس بحث کو کیا چھڑا دیدہ دانستہ مزید کچھ لوگ شروع ہو گئے اسی طرح کی نئی نئی باتیں بناتے ہوئے اپنی ایک تقریر میں عرفان شاہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے خطائے جتہادی ہوتی ہے کہنا یہ کلمہ کفریہ ہے اس طرح عرفان شاہ مشہدی نے بڑے بڑے علماء اہل سنت پر کفر کا فتوہ داغ دیا مجتہدے رواستی بن کر پتہ نہیں علماء کو کافر قرار دے کر خود کس طرح حجت الاسلام کے عہدے پر ابھی تک فائز ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ عرفان شاہ مشہدی اپنے من گھڑت فتوے سے خود نہیں بچنے والے ایک طرف وہ انبیاء سے خطائے جتہادی ہو سکتی ہے کہنے کو کفر قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف خود ایک نبی سے خطائے جتہادی ہونے کو بیان بھی کرتے ہیں جیسے حضرت عادم علیہ السلام نے اپنی خطا کی جب معافی طلب کی اپنی خطا کی جب معافی طلب کی اپنی خطا کی جب معافی طلب کی اللہ رب العزت جلہ وعالی کی شان میں تب بھی آپ کا نام اللہ و انی اصالوں کا بحق محمد ہوش کے نہ کھن لو یہ جو تم نے شغل بنا لیا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں یا رسول عظام علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ان سے خطائے جتہادی ہوتی ہے ایسا جملہ یہ کلمہ کفریہ ہے اپنی خطا کی جب معافی طلب کی یہ کلمہ کفریہ ہے اپنی خطا کی جب معافی طلب کی یہ کلمہ کفریہ ہے ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ خطائے جتہادی گناہ نہیں ہے اور نہ ہماری بحث اس پر ہے کہ انبیاء سے خطائے جتہادی ہو سکتی ہے یا نہیں اس مسئلے میں دونوں طرف جب علماء اہل سنت ہی ہیں تو کفر کے بعد اس میں کہاں سے آگئی عزت رفعان شاہ کو انفرس میں ایک اور نئے عقیدے کی ایجاد رفعان شاہ مشہدی کے اسٹیٹ سے ہوئی کہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سیدنا مولا علی شہر خدا سے بھی اونچا ہے حضرات محترم حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ اس قرعہ عرضی کے تمام نبی پاک کے بعد پورے اس نظم کے اندر پورے اس نظم میں فاطمہ بلند رتبہ ہے فاطمہ کوئی نیا فتنہ نہ جنم لے جائے ورنہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ آپ نے روحانی مراتب کی اندر مولا علی سے بھی افضل ہے حالانکہ آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اجمع ہے کہ مرسلین ملائکہ و رسول انبیائی بشر کے بعد حضرات خلفاء اربع تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں تمام امم عالم اولین و آخرین کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت عزت و وجاہت قبول و کرامت قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا یہاں تک کہ سیدہ کا مقام ظاہراً انبیاء سے بھی بلند بتایا گیا اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ غیر نبی کو نبی کے برابر یا افضل کہنا کفر ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ مظفر حسین شاہ صاحب جن کو ہم بہت محتمت شخصیت جانتے تھے وہ بھی فرما رہے ہیں کہ عرفان شاہ مشہدی حجت الاسلام ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہائے بڑے تاجب کی بات ہے تو مشہدی ہم عرفان شاہ مشہدی کو مانتے ہیں ہمیں سید عرفان شاہ صاحب سے پیار اس لئے ہیں کہ وہ حجت الاسلام ہیں یہ وہی عرفان شاہ مشہدی ہیں جنہوں نے دشمنان امیر معاویہ سے اتحاد کر لیا اور اتحاد بھی اس ریاض حسین شاہ سے جس نے اس نعرے پر ناصبیت کا فتوہ ٹھوکا جو سید مظفر حسین شاہ صاحب کے سامنے لگایا گیا جس کو مظفر حسین شاہ صاحب صحیح سمجھتے ہیں اور جس نعرے کا وہ دفع بھی کرتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ خود عرفان شاہ مشہدی صاحب نے اسی نعرے پر کفر کا فتوہ لگا دیا جو سید مظفر حسین شاہ صاحب کے سامنے لگایا گیا تھا جن لوگوں کو شوق ہے خلافت کے مقابلے میں نعرے لگانے کا ان سے صرف اتنا کہتا ہوں کہ خلافت کے مقابلے میں بات کرنا یا برابری کی بات کرنا یہ کفری عقیدہ ہے یہ کفری عقیدہ ہے یہ سب سے بڑا نعرہ ہے کئی مسلمان اپنا ہاتھ پیچھنی رکھیں گے معابیہ پردہ ہے اسلام کا اور عزت ہے امام حسن کی عزت ہے حسین کی سفین اور جمل کا ڈراما کرنے والا نتیجہ دے وہ تو بھائی ہو گئے خسیانہ بلی کھمبہ نوج کے سودانہ دے لڑا معابیہ کی سیاست معابیہ کی سیاست یہ کفری عقیدہ ہے معابیہ کی سیاست یہ کفری عقیدہ ہے معابیہ کی سیاست جبکہ مظفر صاحب ہیں کی رشتے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاموشی بلکہ مدہا سرائی میں مصروف ہیں سید مظفر حسین شاہ صاحب سے میں یہی ارز کروں گا کہ نوجوانہ نے اہل سنت آپ کو قائد تسلیم کرتے ہیں غور فرمائیں کہ کیا مشہدی صاحب مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم ہیں بھی یا نہیں خدا رہا شخصیت کو دیکھ کر کلام نہ فرمائیں عقائد و نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں تک آلہ حضرت کی صحیح تعلیمات پہنچائیں ہماری امیدیں اب بھی وابستہ ہیں عزت عرفان شاہ کانفرنس میں شرکت نہ فرما کر آپ نے کچھ ڈھارز بندھائی مزید قلام رضا کے موٹیوں کو عام فرما کر اللہ کے نزدیک عجر عظیم کے مستحق بنیں رضو ہے میں رہوں رضوی کی نسبت پہ صدا نہ پھروں مسلک سے میں جیسے پھرا عرفان شاہ ہائے ہائے عرفان شاہ ہائے ہائے عرفان شاہ ہائے عرفان شاہ